موسیقی ناظرین السلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزد کی جو ہے وہ میکسیم لوگوں کے نامنظور کر دیئے گئے ہیں مسترد کر دیئے گئے ہیں تو جبکہ دوسری طرف پاکستان بیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم دیگ نواز ماشاءاللہ سے ان کے تمام کاغذات جو ہے وہ منظور کر دیئے گئے ہیں پی ٹی اے کے جو خاص نام ہیں جن کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں ان میں جناب عمران خان صاحب کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں تینوں حلقوں سے اس کے بعد شیخ رشید احمد کے کاغذات جو ہیں کر دیئے گئے ہیں شیخ راشد شفیق جو شیخ رشید کے غتیجے ہیں ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں زین قریشی کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں شہریار افریدی کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں علی محمد خان کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں حماد عزر کے کاغذات بھی مسترد کر دیئے گئے ہیں پرویز الہی کے کاغذات بھی مسترد کر دیئے گئے ہیں مونس الہی کے بھی مسترد کر دیئے گئے ہیں اور عثمان ڈار کی والدہ سائے پاریو نے ان کے بھی کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں عمر ڈار کی اہلیہ کے کاغذات بھی مسترد کر دیئے گئے ہیں فہمیدہ مرزا کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے ہیں اور ان کے شہر ذروکار مرزا کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں زرتاج گل کے دی جی خان سے ان کے بھی کاغذات کے ہیں مسترد کر دیئے گئے ہیں قاسم سوری بلوچستان سے ان کے بھی کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں سابق جو لپی سپیکر تھے قومی اسمبی کے اس کے بعد عامر اللہ نیازی کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں عاطف اللہ نیازی کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں جمشید چیما کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں مسترد جمشید کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد مراد سعید کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں یاسمین راشد کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں اور خرم خوصہ کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں نعیم حیدر پنجوتا ان کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں اسد خیسر کے کاغذات جو ہیں وہ بھی مسترد کر دیئے گئے ہیں تیمور زفر جھگڑا کے کاغذات مسترد شہرام ترکی کے مسترد آئیشہ نظیر جٹ مسترد انایت خٹک مسترد سردار شیر مزاری مسترد سردار زاہد مزاری مسترد سمی اللہ چہدری مسترد فاروق عاظم ملک مسترد اور اس کے بعد شوکت علی بسرہ مسترد علی اسجد ملی مسترد باورزوان مسترد عادل رزوان مسترد حافظ امار یاسر مسترد تارک گجر مسترد لالا اسدلہ مسترد محمد علی مسترد میاں ارکم خان مسترد ارسن خان مسترد آسم خان مسترد علی وکیل خان مسترد فتح خالق بندیال مسترد فیصل بندیال مسترد ملک مظفر خان مسترد یہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزد کی جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے لگائے گئے آروز جو ہیں انہوں نے مسترد کر دیئے ہیں اور پی ٹی آئی کے جناب عبرار الحق صاحب جو پی ٹی آئی کے چھوڑ چکے ہیں ان کے منظور ہوئے ہیں اور اس کے بعد عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے بھی منظور ہو گئے تو یہ جناب صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں مریم نواز کے چھے حلقوں سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں ان کو بہت مبارک ہو میاں نواز شریف صاحب کے بھی منظور ہو گئے ہیں آصف علی زرداری کے منظور ہو گئے ہیں بلاول بھٹو کے منظور ہو گئے ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان کے منظور ہو گئے ہیں پرویز خٹک کے منظور ہو گئے ہیں تو ان سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سسٹم جو ہے وہ کیسا ناش رہا ہے اس کے اندازہ لگانا آپ دلکل بھی مشکل نہیں ہیں اپنا اور اپنے آسپرس کے لوگوں کا خیال رکھیں گے ہیں اور اپنے آسپرس کے لوگوں کا خیال رکھیں گے ہیں موسیقی